میں نمان ہی سولوشن چینل کی طرف سے آج آپ کے سامنے پنجاب بو ٹینت کلاس فزکس چپٹر نمبر فورٹین جس کا نام ہے کرنٹ الیکٹرسٹی اس کے تمام نمیریکل سالف کرنے والا ہوں اس چپٹر میں کل نمیریکل ہیں گیارہ پورٹین پوائنٹ ون سے لے کر پورٹین پوائنٹ الیون تک چلیے چلتے ہیں ہمارے پہلے نمیریکل کی طرف آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں پورٹین پوائنٹ ون نمیریکل تین ملی امپیئر کا کرنٹ ایک منٹ کے لیے اکتار میں سے گزرتا ہے اس وائر کے اندر سے گزرنے والے چارج کی مقدار آپ کو بتانی ہے گیون ٹیٹر لکھ لیتے ہیں دو ہی چیزیں ہمیں دی گئی ہیں ایک ہمارے پاس ہے i is equal to 3 ملی امپیئر اور دوسرا ہمارے پاس ہے t is equal to 1 minute یعنی کہ 60 second تو ہمیں یہاں سے q find کرنا ہے q کے لیے آپ نے اس چیپٹر کے شروعات میں ایک فارمولا دکھا ہوگا ٹھیک ہے وہ ہی ہم use کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور وہ تھا ہمارے پاس i is equal to q over t ٹھیک ہے اس کو زیادہ بات ہے کہ ہمیں q کے لیے بدنا ہے تو q is equal to it ٹھیک ہے تو i کی value 3 multiplied by 10 raised to power minus 3 multiplied by 60 ہمارے پاس result آتا ہے 186 multiplied by 10 raised to power minus 3 column ٹھیک ہے یا اس کو ہم 180 mili column بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے book میں 10 raised to power minus 3 سے result ہی لیا گیا ہے i hope کہ یہ آپ کو پہلے numerical اچھے سے clear ہو گیا ہوگا چلیئے چلتے ہیں اگلے numerical کی طرف 14.2 آپ کے سامنے ہے at 1 lakh ohum how much current flows through your body if you touch terminal of 12 volt battery if your skin is wet so that your skin is only thousand ohum how much current would you receive from the same battery ایک 12 volt کی battery ہے آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں آپ کی resistance اس وقت ہے ایک لاکھ اہم بتائیے کہ آپ میں سے کتنا current گزرتا ہے اب آپ گلے ہو جاتے ہیں آپ کی سکین گلی ہے آپ کی resistance کم ہو جاتی ہے ایک ازار اہم تک آپ اسی battery کو پھر سے چھوٹے ہیں اب آپ بتائیے کہ آپ کے اندر سے گزرنے والے current کی مقدار کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو دو current آپ کو بتانے ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس v ہے v ہمارے پاس 12 volt ہے r1 1 lakh میں نے لکھا ہے اور r2 1000 لکھا ہے find کرنا ہے i1 اور i2 so ohum law کی مدد سے ہم اس کو آسانی کے ساتھ solve کر سکتے ہیں applying ohum law ohum law کیا ہے v is equal to ir then i is equal to v over r کیونکہ ہمیں i find کرنا ہے تو i کے لیے ہم اس کو لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے کہ i1 is equal to v over r1 i2 is equal to v over r2 یہ ہے 12 divided by 10 raise to power 5 1 lakh i2 is equal to 12 divided by 10 raise to power 3 یعنی 1000 ٹھیک ہے تو اس کو مزید ہم آگے solve کرتے ہیں تو یہ لکھا جائے گا 12 multiplied by 10 raise to power 5 اور اسی طرح سے i2 لکھا جائے گا 12 multiplied by 10 raise to power minus 3 ابھی ان کو scientific notation میں ہمیں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے زیادہ سے بات ہے کہ first name 0 کے بعد آپ کا اشاریہ ہونا چاہیے دیکھئے 12 کے پاس کوئی point نہیں ہے اس کا مطلب 12 کا point ہے آخر میں ٹھیک ہے تو اس آخر والے کو جب آپ 1 کے بعد لے کر آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس نکلے گا 10 raise to power plus 1 کیونکہ آپ point right to left shift کر رہے ہیں تو power positive نکلتی ہے تو 10 raise to power minus 5 plus 1 10 raise to power minus 4 یعنی i1 is equal to 1.2 multiplied by 10 raise to power minus 4 ampere اور i2 میں دیکھئے ہم اس کو وہی کرتے ہیں یہاں پہ پھر سے ہمارے پاس plus 1 کی power نکلتی ہے so minus 3 plus 1 is equal to minus 2 ٹھیک ہے i2 is equal to 1.2 multiplied by 10 raise to power minus 2 ampere the resistance of a conductor wire is 10 mega ohm if a potential difference of 100 volt is applied across its ends then find the value of current passing through it in milli ampere ایک conductor wire کی resistance ہے 10 mega ohm اس میں سے گزرنے والا potential difference ہے 100 volt کا اس میں سے گزرنے والے current کی مقدار بتانی ہے milli ampere میں ٹھیک ہے آکر میں آپ دیکھ سکتے ہیں milli ampere mentions نے کیا ہے تو given ہم لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس r ہے 10 mega ohm mega 10 raise to power 6 ہوتا ہے تو لہٰذا 10 raise to power 6 plus 1 10 raise to power 7 ohm اور v ہمارے پاس ہے 100 volt ہمیں کیا find کرنا ہے i find کرنا ہے within milli ampere اس کو solve کرتے ہیں applying ohm law اسی طرح سے جیسے اس سے پہلے ہم نے formula نکالا تھا ٹھیک ہے وہ ہے v is equal to ir سے جو derive کیا تھا ohm law سے i is equal to v over r ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو نکال لیتے ہیں آپ دیکھیں اوپر ہم نے v 100 لکھا اور نیچے 10 raise to power 7 10 raise to power 7 میں سے ہم نے دو ختم کر دیئے باقی 5 بچ گئے اور اوپر والا جو 100 ہے وہ کاٹ دیا ٹھیک ہے یعنی کہ نیچے والی power اوپر لے کر گئے وہی process ہے یہ کوئی نیا process نہیں ہے i is equal to 10 raise to power minus 5 یہ 5 جب اوپر چلا گیا تو 10 raise to power minus 5 ampere ہوا اسی طرح سے i is equal to ہم اس کو لکھیں گے کیونکہ ہمیں ملی میں بتانا ہے ٹھیک ہے اور ملی کس کے برابر ہوتا ہے 10 raise to power minus 3 کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو ملی ہے 10 raise to power minus 3 ہے ٹھیک ہے 10 raise to power minus 3 کو ہم کر دیں گے ملی دیکھیں آپ m میں بدل دیا اس کو اور 10 raise to power minus 2 ہمارا ویسے ہی رہا ٹھیک ہے تو یہ ملی میں convert ہو گیا 10 raise to power minus 2 کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں 0.01 ملی امپیر ٹھیک ہے 0.01 کس طرح سے ہمارے پاس آگیا 0.01 مطلب آپ کے پاس جتنا بھی اوپر power ہو اتنے 0 لگائیے ٹھیک ہے اور آخر میں 1 لگائیے ٹھیک ہے اور پہلے 0 کے بعد اشاریہ لگا دیجئے سمپل چیز ہمارے پاس ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے i is equal to 0.01 1 ملی امپیر i hope یہ نمیرکل آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا چلیے چلتے ہیں اگلے نمیرکل کی طرح آپ اپنی سکرین پر 14.4 نمیرکل دیکھ رہے ہیں by applying a potential difference of 10 volt across a conductor a grunt of 1.5 ampere passes through it how much energy would be obtained from the grunt in 2 minutes a conductor پر 10 difference دیا جا رہا ہے اور اس میں سے 1.5 ampere کا current دوڑتا ہے آپ یہ بتائیے کہ اس current سے کتنی energy obtained ہو سکتی ہے 2 minute میں تو given data ہم لکھ لیتے ہیں i is equal to 1.5 ampere v is equal to 10 volt اور t is equal to 2 minute یعنی 120 seconds find اس طرح energy obtained یعنی w ہمیں اتر سے بتانا ہے تو by joule's law ہم solve کرنے والے ہیں w is equal to i square r t ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس r موجود نہیں ہے تو r کو ہم oh law کے ذریعے v over i میں بدل لیتے ہیں ٹھیک تو joule's law میں ہم put کر دیتے ہیں v over i اب آپ دیکھ رہے ہیں r کی جگہ پہ آ چکا ہے w is equal to i square v over i t ایک i نیچھے والے i سے cancel ہو گیا ہمارے پاس بچتا ہے w is equal to v i t next step میں ہم جب v i t me values put کرتے ہیں تو w is equal ہو کہ یہ numerical آپ پہ اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں 14.5 numerical two resistances of 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined in series if a 10 volt battery is connected across the end of this combination find the following quantities equivalent resistance of the series combination current passing through each resistor the potential difference across each resistor ایک چیز دھیان میں رکھئے یہ کون سا combination ہے series combination resistor کا اس پہلے chapter میں ہم نے کیا دیکھا تھا series اور parallel combination دیکھا تھا with respect to capacitors ہوں resistors ہیں تو اب ہم given data لکھ لیتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ series combination ہے resistor کا ٹھیک ہے اس numerical میں 14.5 میں اچھا تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں given data v is equal to 10 volt ہوتا ہے r1 is equal to 2 kilo ohm اور r2 is equal to 8 kilo ohm ہوتا ہیں calculation میں series combination کے اندر جب آپ resistances total نکالتے ہیں مطلب r equivalent جب آپ نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ بلکل simple کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے capacitor کے combination کے مقابلے میں بلکل الٹ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم parallel combination کو اس طرح سے simple کر کے solve equal to ان کی value put کی اور ہمارے پاس 10 kg ohm کا result آ گیا ٹھیک ہے یاد رکھنے کی چیزیں ہیں یہ اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ یہ numerical بھی solve نہیں کر سکتے next میں دیکھتے current on each resistor is same in series ٹھیک ہے جو current ہے وہ ہر ایک resistance پر same رہتا سیریز کومبینیشن کے اندر current same رہتا ہے جو ہم نے capacitor کا دیکھا تھا اس کے اندر چارجز سیم رہتے تھے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے current سیم رہتا ہے i is equal to v over r equivalent v ہمارے پاس 10 ہے اور divide by 10 kilo ohm ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہے وہ thousand کے برابر ہوتا ہے تو نیچے ہمارے پاس 10 thousand آ گیا ٹھیک ہے جو cancellation ہونی تھی وہ ہوئی نیچے ہمارے پاس thousand بچ گیا thousand کو آپ اوبر لے کر جائیں تو 10 raised to power minus 3 ampere آپ کے پاس ریزلٹ آتا ہے minus 3 کس کے برابر ہوتا ہے ملی ampere کے بات میری ampere کے برابر ہوتا ہے so 1 million ampere ہمارے پاس ریزلٹ ہے اب اس کے last portion کی طرف چلتے ہیں جو کہ potential difference ٹھیک potential difference یا voltage بھی آپ کہہ لیں ٹھیک ہے voltage جو ہے وہ different ہوتے ہیں resistances میں ٹھیک ہے in series combination یعنی کہ v1 الہیدہ سے نکالنا پڑے گا اور v2 الہیدہ سے نکالنا پڑے گا آپ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہیں v1 is equal to ir1 v2 is equal to ir2 ان کی value کو ہم put کر لیتے ہے ملی دیکھیں kilo v2 is equal to 8 volt آ گیا دونوں کو جمع کریں تو ہمارے پاس battery کے original voltage آ جو 10 volts تھے ٹھیک ہے i hope یہ numerical آپ کو اچھے سے clear ہو گیا ہو گیا چلیئے چلتے ہیں اگلے numerical کی طرف 14.6 آپ اس وقت اپنی screen پر دیکھ سکتے ہیں 2 resistances of 6 kilo find the values of the following یہاں سے بھی کچھ معلوم کرنا ہے r equivalent معلوم کرنا ہے اور b current آپ کو معلوم کرنا ہے اور c بھے potential difference جو ہے وقت معلوم کرنا ہے given data ہم لکھ لیتے ہیں v is equal to 6 r 1 6 ہے r 2 12 kilo ohm ہے ٹھیک ہے جو چیزیں معلوم calculation کی طرف چلتے ہیں اب یاد رہے کہ یہ parallel combination تھا parallel combination میں r equivalent معلوم اس طرح سے کی جاتی ہے جس طرح سے ہم series combination of capacitor میں c equivalent معلوم کی تھی 1 over c equivalent is equal to 1 over c 1 plus 1 over c 2 1 over r equivalent is equal to 1 over r 1 plus 1 over r2 ان کی values کو ہم نے put کیا تو ہمارے پاس kya result آتا ہے 1 over r equivalent is equal to 3 over 12 1 over r equivalent to آپ nai چاہیے آپ کیا کریں اس کو دونوں side پہ بدل لیں مطلب r equivalent is equal to 12 divided by 3 تو ہمارے پاس آتا r equivalent is equal to 4 kilo oh i hope کہ یہ تو آپ کو clear ہو گیا ہوگا چلیئے اس کے b حصے کی طرف چلتے ہیں b portion میں کہا گیا ہے کہ آپ کرنٹ بتائیے دیکھیں parallel کے اندر جو کرنٹ ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے ایک resistance پر الگ ہوگا دوسری resistance پر الگ ہوگا جب voltage اس میں سیم رہتے ہیں parallel میں series sorry parallel combination of capacitor اور parallel combination of resistor دونوں میں ایک چیز common ہے کہ voltage سیم رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہاں پہ i جو ہے وہ find کیا i1 بھی find کیا i2 بھی find کیا i1 is equal to v over r1 i2 is equal to v over r2 ٹھیک 6 divided by 6 kilo oh یہ ہمارے پاس آتا ہے i1 is equal to 1 milli ampere ٹھیک ہے کیونکہ k جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا تو minus میں لکھے جائے گے اس vortage ذائی بات ہے کہ آپ کے numerical میں آپ کو بتا دی گئے ہیں لہٰذا جو r1 resistor ہے اس کے اوپر بھی آپ کے 6 ہوں گے اور r2 کے اوپر 6 ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس v1 بھی یہی ہے اور v2 بھی یہی ہے ٹھیک ہے اور v بھی یہی ہے سب کچھ آپ کے پاس یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوا ہمارے پاس potential difference اس کے ساتھ ہی یہ numerical end بھی ہوا ٹھیک ہے i hope کہ یہ numerical آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آئیے چلتے ہیں 14.7 کی طرف 14.7 آپ کی screen پر an electric verb is marked with 220 volt 100 watt find the resistance of kilowatt hour consumed by the bulb in one month are 30 days ایک electric bulb ہے جو 220 volt اور 100 watt power کا ہے اس کے resistance آپ کو معلوم کرنی ہے اگر یہ bulb پانچ گھنٹے روزانہ چلتا ہے تو آپ نے energy kilowatt hour میں بتانی ہے کہ یہ ایک مہینے میں کتنی energy consume کرے گا تو چلیے اس کا given data ہم لکھ لیتے ہیں 220 volt p is equal to 100 watt اور time اس میں کتنا ہے 5 hour per day یعنی کہ daily جو ہے وہ 5 گھنٹے یہ چلتا ہے find آپ کو کرنا ہے r معلوم کرنا ہے filament کے resistance and energy consumed by the bulb in 30 days in the units of kwh تو یہاں پہ calculation ہم اس کی start کرتے ہیں p is equal to v i formula ہمیں پتا ہے power b ہے ہمارے پاس اور volts بھی ہیں تو ہم معلوم کر لیتے ہیں یہاں سے i ذائل سے بعد ہے کہ اس ضرور پر معلوم نہیں ہے تو r معلوم کرنا r بھی اس formula کے اندر ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں i نہیں ہے تو i کو بدل دیں i is equal to v over r ٹھیک ہے تو ہمارے پاس نئے formula بن جاتا ہے v square over r ٹھیک ہے یعنی کہ i کی جگہ v over r ہم لیتے ہے ٹھیک تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہو کیا ہو گا چلی اب اس کے دوسرے حصے کی طرف ہم چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے energy calculate کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے جو لنک تو کوئی مسئلہ تو w is equal to p t تو ہمارے پاس p کس کے برابر ہے 100 کے برابر ہے ٹھیک ہے تو t ہمارے پاس کس طرح ہو گیا 5 hour multiplied by 30 ٹھیک ہے تو ہم multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس result آتا ہے کتنا آتا ہے یہ ہو جائے گا بنتا ہے آئی ہو کہ یہ numerical آپ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا چلی چلتے ہیں اگلے numerical کی طرف 14.8 آپ کی screen پر an incandescent lamp bulb with an operating resistance of 95 ohm is labeled 150 watt یعنی اس کی power ہے is this bulb designed for use in 120 volt circuit or 220 volt circuit ایک incandescent lamp آپ کے پاس ہے جس کی resistance ہوتی ہے 95 ohm اور اس کی power ہے 1500 watt آپ کو یہ بتانا ہے کہ کتنے volt کے لئے design کیا گیا ہے یعنی کہ ہمیں یہاں سے معلوم کرنا ہے voltage ٹھیک ہے تو voltage جو ہے وہ آپ کے پاس معلوم کرنے ہے given data start کرتے p ہمارے پاس 150 ہو گیا r is 95 ہو گیا اور v ہمیں یہاں سے count کرنا p is equal to vi آپ کو بتائے کہ ایک formula ہمارے ہمیں کیا کرنا ہے جو چیز ہمیں معلوم کرنی ہے وہ ثانی کے ساتھ معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ v معلوم کرنا ہے لہٰذا v square is equal to pr ٹھیک ہے تو دونوں طرف under root کرنے سے v is equal to pr under root ہم لکھ سکتے ہیں ان دونوں کی values نہ 220 v پر آئی ہوپ کہ یہ numerical بھی آپ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا چلی چلی چلتے ہیں اگلے numerical کی طرف 14.9 numerical آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک گھر میں لگائے گئی ہیں کچھ یہ چیزیں دس بلو ہے ساٹھ وارٹ کے پانچ گھنٹے ڈیلی چلتے ہیں چار پنکے ہیں 75 وارٹ کے دس گھنٹے روزانہ چلتے ہیں ایک ٹی وی ہے سو وارٹ کا جو کہ پانچ گھنٹے روزانہ چلتا ہے ایک الیکٹرک آئرن اس طریح ہے چھزار وارٹ کی جو دو گھنٹے روزانہ چلتی ہے اگر ایک ایک یونٹ چار تو یہاں پہ آپ کو منتھ لی بل جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیلکولیشن سٹارٹ کرتے ہیں کیلکولیشن میں دیکھئے سب سے پہلے تو میں ٹوٹل انرجی کاؤنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ بلپ کتنا لے رہا ہے اس طریق کتنی لے رہی ٹوٹل یونٹ اور ٹی وی کتنا لے رہا ہے مہینے میں ٹھیک ہے یہ سارا جو ہے وہ کلکولیٹ کرنا چاہ رہا ہوں مہینے میں نہیں مہینے میں تو ہم بعد میں کلکولیٹ کریں گے روزانہ پہ کتنے یونٹ کنزیوم کر رہے ہیں یہ سب چیزیں ان کے بارے میں پہلے ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جولز لا کے مدد سے ہم اس کو لکھنا چاہ رہے ہیں بائی جولز لا و is equal to v i t ٹھیک ہے اور p is equal to v i ہوتا ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ 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 دی گئی ہے اگر آپ اس نمیریکل کو پھر سے دیکھ لیں تو بہتر ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ و میں یہ ساری powers دی گئی ہیں ٹھیک ہے ہر ایک میں تو لہٰذا میں نے کیا کیا v i کو میں پی میں بدل لیا ٹھیک ہے و is equal to p t یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے لکھا گیا ہے اچھا تو اب ہر ایک کی کیلکولیشن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں و دراصل کچھ نہیں ہے یہ انرجی ہی ہے انرجی جو کنزیوم ہوگی یا ورک دن جو ہوگا سارا ٹھیک ہے تو اے پہلے بلب کا دس بلب ہیں ساٹھ وارٹ کے پانچ گھنٹے روزانہ چلتے ہیں تین ہزار وارٹ آجاتا ہے اچھا ای بی پر ہمارے پاس چار پنکھے ہیں پچھ تر وارٹ کے جو کے دس گھنٹے روزانہ چلتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹی وی ہے سو وارٹ کا جو پانچ گھنٹے روزانہ چلتا ہے اور ایک اس طرح ہے جو دو گھنٹے روزانہ چلتی ہے اس طرح سے یہ سارا جب ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے پچاسی سو وارٹ آور ٹھیک ہے پچاسی سو وارٹ آور آجاتا ہے ہمارا جو یونٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کلو وارٹ آور ٹھیک ہے تو اس کو کلو میں بدلنے کے لیے ہم تاوزنڈ سے اس کو ڈیوائٹ بھی کر دیتے ہیں تو ای ٹی ہمارے پاس جو ٹوٹل انرجی ہے وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے 8.5 کلو وارٹ آور پر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ای ٹی کا ریزلٹ آ گیا ٹھیک ہے جو مین چیز تھی سمجھیں کہ وہ ہم نے کر لی ٹھیک ہے اب نیکس جو ہے وہ منتھلی بل ہمیں کاؤنٹ کرنا ہے منتھلی بل کیا ہوگا اب یہ یونٹ آگئے یونٹ کو آپ جتنے دن ہیں ان سے ملٹیپلائی کریں تیس دن ہے مہینے کے ٹھیک ہے اور جتنے روپے کا یونٹ ہے اس سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس جو ہنڈرڈ وارٹ لیم بل بل اینڈ آفور کلو وارٹ آفور کلو وارٹ وارٹ ہیٹر آر کونیکٹ ٹو آفور سپلائی کلکولیٹ دا کرنٹ وچ فلوز ان ایچ اپلائینس اور بی پہ آپ کو معلوم کرنا ہے ریزیسٹنس ان ایچ اپلائینس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک ہمارے پاس بلب ہے اور ایک ہیٹر ہے جو آپ میں کنیکٹ ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کی پاور دی گئی ہے بلب کی پاور ہے سو وارٹ اور ہیٹر کی پاور ہے چار کلو وارٹ دونوں دو سو پچاس وولٹ پر چلتے ہیں اے میں آپ کو بتانا ہے کہ ان دونوں پر کرنٹ کتنا ہوگا ہیٹر ہیٹر اور آر ہیٹر 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 کلویشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسی پاور والے فارمولے سے پی آئی تھک تو ہمارے پاس ہواگا آئی ایک وارٹ وی تو ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں کے حساب سے اس کو لکھ لیتے ہیں آئی ای 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 divided by V اسی طرح سے IH is equal to PH divided by V یہاں پہ لیمپ کی پاور کتنی ہے 100 divided by 800 ٹھیک ہے اور یہاں پہ PH ہمارے پاس کتنا ہے یہ ہمارے پاس 4000 divided by 250 ٹھیک ہے تو اس کا ریزلٹ ہمارے پاس آتا ہے یعنی کہ IH کا لیمپ کا جو کرنٹ ہے وہ 0.4 امپیئر ہے اور ہیٹر کا جو امپیئر ہے وہ ہے 16 امپیئر تو یہ حصہ تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اب چلتے ہیں ان کی ریزلٹنس کاؤنٹ کرنے ٹھیک ہے تو ریزلٹنس کے لیے ہمارے پاس دیکھیں اب کرنٹ بھی موجود ہے ٹھیک ہے ایک اور ایڈوانٹیج ہمیں مل گیا R is equal to V over I ٹھیک ہے اس فرمولے کے تحت ہم نے یہاں پہ with respect to L کر لیا اور with respect to H کر لیا ٹھیک ہے ان کی values ہم نے پٹ کی تو R L کی value ہمیں پتا لگا کہ وہ I 625 اہم اور R H کی value ہمارے پاس آ رہی ہے 15.625 اہم ٹھیک ہے I hope یہ numerical بھی آپ کو اچھے سے clear ہو گیا ہوگا چلیے چلتے ہیں ویڈیو کے last numerical کی طرف 14.11 14.11 آپ کے پاس ہے A resistor of resistance 5.6 اہم is connected across a battery of 3 volt by means of a wire of negligible resistance A current of 0.5 ampere passes through the resistor calculate the power dissipation in a resistor ایک resistor ہے جو کہ 5.6 اہم resistance رکھتا ہے اور یہ جڑا ہوا ہے 3 volt کے ایک بیٹری سے اگر ہم تار کی resistance کو نظر انداز کر دیں مطلب یہ resistor زہر سی بات ہے بیٹری سے کسی تار کے ذریعے جڑا ہوگا تو اس تار کی resistance کو اگر ہم نظر انداز کر دیں تو ہم کہیں گے کہ اس resistor کے اندر سے 0.5 ampere کا current گزرتا ہے آپ کو کرنا ہے dissipation dissipated power calculate power dissipated in resistor A پہ تو آپ کو یہ find کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ A ہے یہ دراصل میں اس کو لگ دیتا ہوں دیکھئے ٹھیک ہے A پہ آپ کو کیا calculate کرنا ہے power dissipation calculate کرنا ہے of the resistor اور B پہ آپ کو کیا calculate کرنا ہے total power produced by the battery ٹھیک ہے اور تیسرے پہ آپ کو کیا find کرنا ہے تیسرے پہ ہمیں find کرنا ہے give the reason difference between the two quantities ٹھیک ہے تیسرے پہ ہمیں یہ جو ہے وہ ادھر سے calculate کرنا ہے ٹھیک ہے تبارے سے میں کہہ دوں کہ A جو ہے وہ کیا calculate کرنا ہے power dissipation B پہ آپ کو total power اور C پہ آپ کو reason بتانا ہے کہ دونوں quantities کے درمیان difference کیوں ہے ٹھیک ہے تو چلیے start کرتے ہیں تو یہاں پہ given data میں نے لکھ لیا ٹھیک ہے R is equal to 5.6 ہمارے پاس تھا V 3 volt تھا اور اسی طرح سے I is equal to 0.5 ampere تھا یہاں پہ find کرنا ہے PD power dissipation PT total power اور دونوں کے درمیان میں difference اور ایک reason بھی بتانا ہے کہ دونوں کے درمیان میں difference کیوں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ power dissipation dissipation ہوتا ہے دراصل ضائع ہونے والی ٹھیک ہے ضائع ہونے والی جو power ہے یا یوں سمجھے کہ battery کے استعمال میں جو power ہے وہ ٹھیک ہے جو battery total power پیدا کر رہی ہے وہ تو total power ہو گئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ battery کے internal resistance کی وجہ سے ضائع ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو نکال کر battery کی total power میں سے جو power بچتی ہے وہ power dissipation ہوتی ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ سے اس بات کو بتا دوں کہ total power جتنی battery پیدا کرتی ہے اس میں سے battery کی جو internal resistance ہے ٹھیک ہے اس کے cells کی وجہ سے جو ضائع ہوتی ہے power ٹھیک ہے total power میں سے اس ضائع ہونے والی power کو نکال دیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس power dissipation آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو pd is equal to i square r ٹھیک ہے تو pd is equal to 0.5 square 5.6 تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 1.4 watt اسی طرح سے power delivered یا total power جو produce ہوتی ہے battery کی وہ ہے p is equal to vi ٹھیک ہے 3 multiplied by 0.5 is equal to 1.5 ٹھیک ہے تو ان دونوں کے محنہ of difference دیکھئے pt minus pd ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس result کتنا آتا ہے 0.1 watt اس کا مطلب کہ یہ battery اپنے internal structure کی وجہ سے ضائع کر دینے والی power ہے ٹھیک ہے battery جو ہے وہ 0.1 watt کی جو power ہے وہ اپنے internal structure کی وجہ سے ضائع کر دیتی ہے یا کھو بیٹھتی ہے ٹھیک ہے due to the internal resistance of the battery 0.1 watt power is lost ٹھیک ہے I hope I hope کہ یہ numerical آپ کو یہاں سے یہاں تک بڑے اچھے سے clear ہو گئے ہوں گے اسی کے ساتھ ہمارا 14 chapter current electricity اس کے numerical جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کو اس میں مسائل آئے تو آپ وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہوں گے ہوں گے ہوں گے کچھ آپ w سب ہوں گے سب ھن ھنا ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ موسیقی